موسیقی سپیشل اپیسوڈ یوم دفاع پاکستان کے ساتھ میں ہوں غزنفر خان وطن کے دفاع کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کی جنت و بہادری کی لازوال تاریخ ہے خاص ورکہ جنگ سکمبر کی تاریخ قوم کے لیے قابل فخر ہے جب پاک پوچ کے جری جوانوں نے اپنے سے کئی گناہ طاقت و دشمن کے ارادے خاک میں ملائے شہادتوں کی تاریخ رقم کی غازیوں نے سینے پر تمگے سجائے یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو شہدہ کی یادگاروں پر لے کر جائیں گے جنگ کی مہارز دکھائیں گے اور فتح کی تاریخ کو ایک میوزیم کے ذریعے دکھائیں گے موسیقی 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 ملکل یہاں پر پاک آرمی کی جانب سے جو ہے میجر عزیز بھٹی کی جائے شہادت پر جائے یہاں پر پھولوں کی جو گلدستہ ہے وہ بھی چھڑایا گیا اور اگر میرا کیمرے میں میرے ساتھ آئے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں میجر عزیز بھٹی کی شہید کی جو ہے یہاں پر بالکل ان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں بڑے امدہ الفاظ ہیں ان کو دکھایا جائے تو یہ انتہائی ایک تاریخی الفاظ ہیں جو میجر عزیز بھٹی کے تھے اور یہاں پر تقریبات جو ہیں وہ کی گئیں یہاں پر پھولوں کی چادر جو ہے وہ موسیقی 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 ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کنرل صاحب زید جو ہیں انہوں نے بھی جو ہیں محاص میں آگے بھر چڑھ کر جو ہے وہ عصہ لیا اور وہ انہوں نے ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے اگر میرا کیمرمن دکھائے تو بلکل ہم بورڈر لائن کے بلکل تھوڑا سا ہی پاس جو ہیں وہ موجود ہیں اور کچھ چھے سے سات کلومیٹر آگے جو ہے انہوں نے انڈیا کی ٹائٹری میں جا کر جو ہے جس کا مقام کا نام تھا کھیم خرل وہاں پر انہوں نے وہاں تک پڑاؤ کیا اور دشمن کو مو توٹ جو ہے وہ جواب دیا گیا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں پر بڑا محاص لڑا گیا تھا کیونکہ اس مقام کی خاص اہمیت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ زیادہ تر علاقہ جو انڈیا کا اندر جا کر انہوں نے جہاں پر جنگ لڑی تھی وہ یہی محاص ہے جہاں سے جو ہے میجر دوست محمد اور لیکٹرینٹ کرنل صاحب زید جو ہیں انہوں جام شادق جو ہے وہ نوش کی تھی اور بڑے بڑے محاص جو ہیں وہ یہاں پر لڑے گئے تھے رسول کے آگے شہید ہو کے کیا مانگو سرخ رو تم نے جناب حضرت زینب بواہی شہید ہو کے کیا مانگو سرخ رو تم نے بطن کی بیٹیاں مارے سلام کہتی ہیں جو بلکل انیس سو پینسٹ کی جنگ اور یومے ڈیفیر جو ہے اس وقت میں ایک بی آر بی نہر کسور کے بریش پر موجود ہوں یہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے یہ جگہ کیونکہ انیس سو پینسٹ کی جنگ میں یہ وہ خاص جگہ ہے جہاں پر پاکستان آرمی کی جانب سے بلکل جو ایک بورڈر انٹرنیشنل انڈیا کا ہے وہاں کے اندر جو ہے علاقے میں انہوں نے ریچ کیا اور دشمن کو جو ہے وہ مور توڑ جواب دیا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ پوائنٹس پر اس دن جو ہے پڑاو کیا گیا تھا کہ کیا وہ حقیقت تھی اور یہاں پہ دوست جو محمد تھے انہوں نے بھی ٹینک گزارنے کی یہاں سے کوشش کی تھی اس سوالے سے درستب دے جی چھ ستمبر کے مقام پہ آپ کو پتہ ہے جب جنگ کی اعلان ہو چکا تھا اس کے بعد یہاں سے جو ہے جو ہے بی آر بی آر کنال جس کی پر ابھی ام کھڑے ہیں یہاں سے آگے روحی نللہ اور انٹرنیشنل بورڈر کی طروح پاکستان نے اپنا افنسیو لانچ کیا تھا جس میں چھے لانسل نے بڑا اہم اقدار ادا کیا تھا اس میں مجھے دوست محمد اترا شہید جو ہے وہ روحی نللہ کے مقام پر بریج کروس کرتے ہیں ان کا ٹینک ٹوپل ہوا تھا جہاں پہ ان کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد کریں صاحب عزید گل نے قیم کرن کے مقام پہ نو ستمبر کھل جا کے جتشمن کے علاقے میں قبضہ کر کے وہاں پہ جام شہادت نوش کی تھی جس کی پر ان کا ستارہ زورت سے نوازہ کیا تھا صاحب عزید گل کی بھی تھوڑی سی سوری سی جو ہے اس دن کے حوالے سے وہ بھی ہم سے شیئر کریں کہ اس دن ان کا کیا رول رہا تھا جی اوبیش دی وہ کمانڈنگ آفسر تھے یونٹ کے سی او تھے تو ساری کمانڈ ان کے پاس ہی تھی سارے آپریشنز انہوں نے ہی مینیج کیا تھے چھ ستمبر سے آن ورڈز نائن سپٹمبر تک جو انفولنگ ہوئی تھی ساری انیمی آپریشنز کی جو ہمارے آپریشنز کی وہ انہوں نے ہی کی تھی اور وہ جاتے ہوئے کیمکرن کے مقام جو کہ یہاں سے انڈیا کے اندر فائیو تو سکس کلومیٹر اندر انگریس کر کے ہم نے اوبجیکٹیف کیپچر کیا تھا اگر میرا کیمرمن دکھائے تو یہاں پر کیمکرن کا جو راستہ ہوتا ہے تقریباً چھ سے سات کلومیٹر اندر جو ہے انڈیا کے ٹیٹری میں جا کر ان کی زمین پر جا کر جو ہے دوست محمد کے ساتھ جو ان کے لیڈر سے سوہب زیاد دین انہوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے پراؤ کیا تھا سبتمبر بائیس میں سیس فائر بین ہوئی تھی اور سیس فائر ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے انہوں نے واپس آئے لیکن اس وقت جو ہے وہاں پر ان کو جو ہے وہ شہادت وہاں پر انہوں نے نوش کی تھی اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ کہ جو دوست محمد میجر تھے انہوں نے اس بی آر بی نہر پر پل بنا کر جو ہے موسیقی 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 جب بھی پاکستان کی جنگی تاریخ کا ذکر ہوگا شہادت کے جذبے سے شرشار سولہ پنجاب ریجمنٹ کو یاد کیا جائے گا ہماری پلٹن برکی سیکٹر پہ تھی لاہور میں اور اس نے پورے ڈیویجنل فرنٹ پہ سب سے زیادہ علاقہ قبضے میں لیا تھا دشمن کا میں آپ کو تین حصوں میں بہت مختصر بتاؤں گا پہلی رات کا ایکشن آخری رات کا ایکشن اور تھوڑا ان بٹوین پہلی رات ہمیں ٹاس ملا کے دو کمنی اٹیک کر کے دشمن کے پوزیشنوں کو کیپچر کریں اس میں سب سے زیادہ نمائی کردار اور کام تھا لیفٹننٹ محمد اسلم خٹک کا وہ ایک لیفٹین تھے جو کہ ایس پاکستان گئے ہوئے تھے وہاں پہ زخمی ہو گئے تھے اور وہاں سے واپس آئے تو ابھی زخمی حالت میں تھے لیکن جنگ یہاں پہ شروع ہو گئی جب اٹیک کا ٹائم آیا ایک کمنی کمانڈر کی جیپ اُلٹ گئی تو اٹیک ڈیلے ہو گیا اس میں رکاوٹ پڑ گئی تو اس نے سیو کو کہا کہ سر میں ابھی جنگ لڑکے آیا ہوں مجھے جنگ کا سب پتہ ہے تو اس میں کمانڈ کروں گا والنٹیر کیا انہوں نے کہا تم لفٹین ہو یہاں پہ میجر کپتان بھی بیٹھے ہیں انہوں نے کہا لیکن نہ بھولو پینسٹ میں میرا بھائی حوالدار شیرین اسی یونٹ میں شہید ہوا تھا میرا حق ہے تو سیو نے اس کو کمانڈ دی اور اس نے اس رات سب سے آگے جا کے یہ سٹک ساتھ رکھے کیونکہ زخمی تھا سٹک کے ذریعے سب سے آگے ہو کے اس نے اپنا اپجیکٹیو کیپچر کر لیا جو دوسری کمنی تھی وہ اٹیک کرنے کے بعد وہاں سے واپس آئی تو اسی نے ان کو سنبھال کے ان کو پھر اپنا راستہ دکھائے اور فائر سپورٹ دے کے اس کمنی نے بھی اپنا اپجیکٹیو کیپچر کر لیا تو پہلی رات کا ہیرو یہ لیفٹننٹ صاحب تھا جس کا بھائی پینسٹ میں شہید اور جو ابھی زخمی ہونے کے باوجود والنٹیر کر کے اس نے جا کے اٹیک کیا چھے سبتمبر انیس سو پینسٹھ کے جنگ ایک تاریخی جنگ پاکستان کا مضبوط دفاع کرنے والے نوجوانوں کی شہادت جو ہے اسی کے اسی شہادت کے باعث جو ہے آج پاکستان کی ازادی قائم ہے اس وقت میں لاہور کے میوزیم آرمی میوزیم میں موجود ہوں یہاں پر اگر میرا کامرمند دکھائے تو ایک پوری رائٹ اور لیف سائیڈ پر وال ہے جس پر شہدہ کے نام اور ان کے رینک جو ہیں وہ درج ہیں تقریباً بیس ہزار سے زائد شہدہ کے نام ان تمام والز کے جو ہیں وہ درج کے گئے ہیں اور یوں کہہ لیجئے کہ ہر ایک روز جو ہے ازادی سے لے کر اب تک ایک جوان شہید ہوتا رہا اور اس کے خون سے ہی جو ہے آج ازادی کے جو دیئے ہیں وہ چل رہے ہیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی ایک گیلری بھی بنائی گئی ہے جہاں پر پورا پس سے منظر بتایا گیا ہے آئی آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں بچا لیا ہے سوہاں کی کتنی بانوں گے سکھلیے تم نے تمہیں چمن کی فیضا ہے سلام کہتی ہے لاہور کے آرمی میوزیم میں یہ انیس سو پینسٹھ وار کا ایک گیلری بنائی گئی ہے ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں اس گیلری میں پورا پس سے منظر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے پاک فوج نے ملک کا دفاع کیا اور کیا سٹریٹیجی جو ہے انہوں نے بنائی تھی آگر میرا کمیرمنٹ دکھا سکے تو یہاں پر کچھ تصاویر ہیں وہ انس سو پینسٹھ کے جنگ کی جو ہے وہ لگائی گئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری جو آرمی ایک یونٹ ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس جو ہے بی آر بی نہر کو کور کیے ہوئے ہیں جو مورچے ہیں وہ کس طرح بنائی ہوئے ہیں اور ٹیلی کمیونکیشن جو ہے وہ کس طرح کیے جا رہی ہے یہاں پر تمام مناظر جو ہے وہ اس تصاویر میں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں یہ بی آر بی کا پل جس طرح وہ کراس کر رہے ہیں یہ بھی یہاں پر دکھایا گیا ہم طرح سا آگے چلتے ہیں یہاں پر ایک بہت دلچسپ میپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس میپ میں خاص طور پر نشان دہی کی گئے کہ کس طرح آرمی نے آگے بڑھتے ہوئے انڈیا کا کیپچر جو ہے وہ اس کو کیپچر کیا تھا اور وہاں سے قبضہ کیا تھا یہاں پر ایک کھیم کرن کا ایک مقام ہے اگر میرا کیمرمند دکھائے تو یہ جو بلو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری وہ ہیں جو پاک آرمی جو ہے بڑھتے ہوئے ان کے علاقے میں داخل ہوئی تھی کیم کرن کا وہ مقام ہے یہ بلکل ایک زیکٹ یہ جہاں پر انہوں نے کیپچر کیا تھا اور یہاں پر دوست محمد جو ہے اس روحی نالے کو یہاں سے جو ہے وہ کروس کر رہے تھے بریج بنایا گیا تھا لیکن میجر دوست محمد جو ہے وہ پل ٹوٹنے کے باعث جو ہے وہ ٹینک ان کا گر گیا تھا اور وہاں پر وہ شہادت انہوں نے نوش فرمائی تھی اس کے علاوہ لیٹرین جو کرنل تھے شوہد ذات انہوں نے آگے تک پڑاو کیا اور ٹینکھرر کا مقام جو ہے وہاں پر انہوں نے کیپچر کیا تھا یہ اور آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھا جائے تو پورا اس انیس سو پینسٹھ میں پاک آرمی اور پاک نیوی جو ہے انہوں نے کس طرح کردار ادا کیا یہ پسے منظر جو ہے یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح انڈین آرمی کی جانب سے اور پاکستان نے اس کو پاکستان فورس نے جسرہ اس کو کیپچر کیا تھا یہ سارے مناظر جہاں یہاں پر دکھائے گئے ہیں قوم کے محافظوں نے وطن کی طرف میلی آنگ سے دیکھنے والوں کی ایسی درکت بنائی کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے پاک آرمی کے میوزیم میں موجود یہ جنگی ہتھیار اور تارخی دستاویزات پاک فوج کی بہادری کہت شاہی بچا لیا ہے یہ تیمی سے کتنے پھولوں کو سوہاں کی کتنی باروں میں سکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فائدہیں سلام کہتی ہیں اے راہِ حقی کے شہیدوں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشانِ حیدر میں اس وقت لاہور میوزیم کے اس حصے میں موجود ہوں جہاں پر گیارہ نشانِ حیدر دیئے گئے جن کو جو شہدہ تھے ان کو اس عزاز سے سب سے بڑے عزاز سے نمازا گیا اور یہ عزاز ان کو دیا جاتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں جرت اور بہادری دکھاتے ہیں اس میں کسی نوجوان کا رینک جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے نشانِ حیدر پانے والے اور شہادت نوش کرنے والے جو کپتان محمد سرور شہید میرا کامرمن دکھائے تو ان کو نشانِ حیدر سے نمازا گیا اس کے بعد نائک سیف جنجوہ شہید نشانِ حیدر ان کو بلا جس کے بعد میجر توفیل محمد شہید جو ہیں انہوں نے بھی نشانِ حیدر جو ہیں ان کو دیا گیا اس کے بعد چوتھے نمبر پر 1965 کی جنگ میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو نشانِ حیدر سے نمازا گیا جس کے بعد میجر محمد اکرم شہید کو نشانِ حیدر دیا گیا اور اس کے بعد میجر شبیر شریف شہید جن کو ستارہ جرت اور نشانِ حیدر سے نمازا گیا لانس نائک محمد محفوظ شہید نشانِ حیدر اور اس کے بعد سوار محمد حسین شہید نشانِ حیدر اور اس کے علاوہ نوے نمبر پر پائلٹ آفیسر راشد مناز شہید جن کا اکثر کتابوں میں بھی طلبہ کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے نصاب کا حصہ ہے اس کے بعد کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر اور آخر میں جو گیار میں نشان حیدر پانے والے تھے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر سے نوازہ گیا اور ان کی جو شہادت تھی وہ سا جولائی نائنٹین نائنٹی نائن کو ایک مورشے پر جو ہے وہ انہوں نے شہادت جہم کی ہوئی تھی اور ان کو بھی نشان حیدر سے نوازہ گیا ناظرین آج کے اس پروگرام سے غزنفر خان کو اس سلام عقیدت کے ساتھ اجازت دیجئے اے راہ حق شہیدو وفا کی تصویرو تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں اللہ حافظ تمہیں چمن کی فائدہ سلام کرتی ہیں اے راہ حقید شہیدو موسیقی موسیقی